اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین امید کے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ایک اور نو اور دس محرم عاشرہ کے خاص وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو عاشرہ کے دن کیا جانے والا آیت القرصی کا ایک خاص اور مجرب عمل بتانے کی سعادت حاصل کروں گا نو اور دس محرم کا خاص وظیفہ آیت القرصی کا ہے رزق جادو رشتوں یا کاروباری نیز ہر طرح کی بندش کا خاتمہ اس وظیفے پر عمل کرنے سے آپ کی بڑی سے بڑی مشکل و پریشانی ختم ہو جائے گی چاہے رزق کی بندش یا جادو یا رشتوں کی بندش یا کاروباری بندش نیز ہر طرح کی بندش کے خاتمے کے لیے یہ عمل آیت القرصی کا لا جواب ہے آپ اس عمل کو نو اور دس محرم کے دن ضرور کریں انشاءاللہ تعالی آپ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے آپ کو کامیابی ضرور ملے گی اور آپ کی تمام دلی حاجتیں پوری ہوں گی محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے محترم ناظرین نو دس محرم کی تاریخ کو آیت القرصی کا یہ طاقتور عمل آپ کی بڑی سے بڑی مشکل و پریشانی ختم کر دے گا انشاءاللہ تعالی اور اگر کوئی کام رکا ہوا ہو اس کے پورے ہونے کی نیت سے کریں انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی پورا ہو جائے گا اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کے بچوں کی شادی ہو جائے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں وہ یہ عمل ضرور کرے اور اگر کسی کے رزق میں تنگی ہو یا بندش کا شکار ہو یا کاروبار اچھا نہیں چل رہا قرضوں میں فسے ہوئے ہو نجات چاہتے ہو یا کسی جھوٹے مقدمے میں فسے ہیں اور آپ کے مدے مقابل کوئی طاقتور انسان ہے یا پھر بیماری سے نجات چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں تندرستی والی زندگی جینا نیز کوئی بھی آپ کی دلی مراد ہے جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو آپ ایک بار ضرور کریں محترم ناظرین اب آئیے عمل کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں نو محرم کو نماز عصر کے بعد اور نماز عصر کے سنت و فرض کے درمیان بھی اپنے لیے اور امت محمدیہ کے لیے ضرور دعا کریں یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور نماز عصر کی فرض نماز کے بعد درود پاک نماز والا اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آیت القرصی ایک سو انتیس بار یا پھر اکتالیس بار یا پھر تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے یعنی یوں سمجھئے جتنا گڑ اتنا میٹھا اور آخر میں اکیس بار درود پاک پڑھ کر دعا کریں آشورہ محرم کے وسیلے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کا پڑھنا قبول کرے گا اور آپ کی ہر دلی مراد پوری فرمائے گا اور آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو اس مقصد میں ضرور کامیابی سے نوازے گا محترم ناظرین ایک اور دفعہ عمل کا طریقہ یعنی وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں کہ نماز عصر کی فرض نماز کے بعد درود پاک اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آیت القرصی ایک سو انتیس بار یا ایک تالیس بار یا پھر تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے محترم ناظرین تین سو تیرہ بار اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو عمل کی تاثیر بڑھ جائے گی اور آخر میں اکیس بار درود پاک پڑھ کر دعا کریں آشورہ محرم کے وسیلے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور جس حاجت کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ حاجتیں بھی پوری ہوں گی امید کرتا ہوں ناظرین نو اور دس محرم کے روز آپ اس وظیفے کو آیت الکرسی کے اس مجرب وظیفے کو ضرور کریں گے پاورفل وظیفے کو آپ ضرور کریں گے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سواب کی نیت سے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل دلکش وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے ملتے ہیں پھر کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ